موسیقی ممتاز صاحب بابری مسجد کی برسی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں آج بابری مسجد کی 26ویں برسی ہے اور 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید کی گئی تھی ظاہر ہے کہ یہ ملک کے لیے ایک بڑا دبا ہے اور جس طریقے سے لوگوں نے کہا کہ ملک میں فرقہ پرست طاقتیں مستقل سر اٹھا رہی ہیں اور وہ ملک کو ہی نقصان پہنچا رہی کیونکہ 6 دسمبر 1992 کے وقت جس طریقے سے قانون کی دھجی اڑائی گئی تھی اور لا این آرڈر کو خراب کیا گیا تھا اور حکومت پر جو اعتماد تھا اس کو تار تار کیا گیا یہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اس کو ایک سیاہ دن کے طور پر مانا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہندوستان میں یہ ایک بدنما داغ ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایرجنسی کا وقت بھی دیکھا ہم نے 1984 کا دنگا بھی دیکھا سکھ جس سے مارے گئے تھے پھر اس کے بعد ہم نے دو سو دو آدار دو کا بھی دنگا دیکھا گجرات میں جو ہوا اور اس طریقے کئی واقعات ہیں لیکن یہ جو نفرت کی بنیاد پر بھیڑ نے جو کام کیا تھا آج موب لنچنگ ہو رہی لوگوں کو مارا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی لنچنگ اگر ہوئی تو وہ 1992 میں ہوئی تھی کیونکہ اس کے بعد جو ملک میں فساد ہوئے تھے ہزاروں لوگ مارے گئے اور پورا ملک ڈسٹرب ہو گئے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دسیوں سال پیچھے ملک چلا گیا کچھ سیاسی پارٹیوں کو فائدہ ہوا یہ بلکل صحیح ہے خاص طور سے بی جے پی جو دو سیٹ پر تھی وہ بلکل اچانک بڑھ گئی اقتدار پھر بھی نہیں آئی لیکن اس وقت یو پی میں بی جے پی اقتدار میں تھی کلیان سنگھ چیپ نیسٹر تھے آج مقدمہ چل رہا ہے لیکن مقدمہ سیویل سوٹ کے چل رہا ہے مقدمہ چل رہا ہے کہ وہاں کس کا حق ہے حق ملکیت کا مقدمہ چل رہا ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے جو آج کے دن کہنے والی ہے کہ فوج داری مقدمہ ابھی بھی نہیں شروع ہوا چھبیس سال ہو گئے لیکن جن لوگوں نے مسجدیں گرائیں جن لوگوں نے مسجدیں شہید کی ہیں ان کے خلاف مقدمہ بھی شروع نہیں ہوا ہے یہ علمیہ ہے کیوں شروع نہیں ہوا ایک عمارت جو اثار قدیمہ جو ساڑھے چار سو سال پرانی تھی جو اثار قدیمہ تھی جس کا مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سمارت تھا جس کی گارنٹی حکومت نے لی تھی جس کی گارنٹی عدالت نے لی تھی اس کے باوجود وہاں کارسیوہ ہوتی ہے اور وہاں لوگوں لوگ جو ہے وہ ایک بامس ایک طریقہ سے مسجد کو اڑا دیتے ہیں اور ان کے نام زد فائی آر بھی ہوئی جس میں لالکرش ادوانی ہے امہ بھارتی ہیں اور اس طریقے دوترے لوگ ہیں اور پھر ابھی جس طریقے سے شیو سینہ نے کہا جو اس کے سنجے راوت نے کہ سترہ منٹ میں ہم نے بابری مسجد زیرہ دی تھی فوجداری کا مقدمہ ان کے خلاف نہیں چلا ہے یہ کیا بات ہے یہ کونسی جمہوریت ہے کونسی ڈیموکریسی ہے یہ کونسا سیکلوریزم ہے یہ کونسا ہندوستان ہے کیا ایسے ہندوستان مہان بنے گا ایسے ہندوستان مہان نہیں بن سکتا ہے حق کے ملکیت کا مقدمہ چلے اس میں جس کا حق ہو اس کو ملے لیکن سوال یہ ہے کہ جو قانون کی دھجی اڑا کر کے جو بابری مسجد شہید کی گئی تھی جس کی وجہ ہزاروں لوگ مارے گئے کیا ان کو سزا ملے گی کیا ان پر مقدمہ چلے گا یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا اس کا جواب دینا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کو تقاضی یہ ہے کہ جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا ہے ان کے خلاف سخت سخت اور جلد از جلد کروائی ہو ان کے مقدمے شروع ہوں اور مقدمے یومیا طور پر یعنی ڈیلی سنے جائیں اور پھر ان پر فیصلہ لیا جائیں میں سمجھتا ہوں تب انصاف ہوگا آج پورے ہندوستان میں یوم سیاک طور پر اقلیتی طبقہ منا رہا ہے انصاف پسند طبقہ اس کو منا رہا ہے کیونکہ بہت بڑا نقصان ہندوستان کا ہوا تھا تو بہرحال یہی ہمیں کہنا ہے کہ جن لوگوں نے بابری مسجد گرائی ہے ان کے خلاف جلد از جلد کروائی ہونا چاہیے شکریہ ملتا ہے شکریہ ناظرین تو ہم بات کر رہے تھے بابری مسجد کی برسی پر ناظرین ہم پھر آزیر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے مسجد انڈیا نئے دلی خدا حافظ